میں آتا ہوں آگے پاس تھوڑا سکون کریں تھوڑا سے اس کو وینٹ کریں آپ کو تھوڑا ضرورت ہوگی اس چیز کو پروسیس کرنے میں آپ لوگ بہت خوش ہیں آپ کو لگتا ہے کہ زداری صاحب کا نام بھی نکال دیا گیا یہ جی ایٹی کی ریپورٹ میں بلاول تو بچ سکتے ہیں پہنٹ ریپورٹ تو ختم نہیں ہوئی دیکھیں دو چیزیں پہلی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ شادیانیں بج رہے ہیں پیپلز پارٹی بہت خوش ہے لیکن ہم نے تو ایک ڈیفرنڈ مطالبہ کیا ہم مطالبہ یہ کر رہے ہیں کہ آج سپریم کورٹ نے جس طریقے سے عورنبل چیف جسٹس صاحب نے سوالات پوچھے جی ایٹی کے ممبران سے اور جو وہاں پر موجود تھے ایک اور صاحب جن کا کسی حساس ایجنسی سے تعلق ہے اور وہ بھی حصہ تھے جی ایٹی کا ان سے بھی پوچھا کہ آپ کی اوپر پریشر کس کا تھا یہ آپ نے نام ڈالا کیوں بلاول بھٹو کا وہ تو انسینٹ ہے ان کا رول تھا کیا رول ہمیں بتائیں کہ کیا رول ہے اور یہی بات انہوں نے کی اور اس کے بعد پھر اگلا سوال جو چیف جسٹس صاحب نے کیا اور آپ ان کی جو پولٹیکل کیریئر ہے اس کو ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں آپ بتائیے کہ آپ کیوں پر پریشر تھا کس کا اور پھر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو چیف منسٹر سن تھے مراد علی شاہ صاحب ان کا بھی انہوں نے کہا کہ اس رپورٹ سے ہم حضف کراتے ہیں حالہ کے مراد علی شاہ کا اس لیے کہ ان سے کسی نے تفتیش نہیں کی اور ان سے پوچھا نہیں گیا کہ ان کا کیس کیا ہے ان کو بلایا نہیں نا جی ایٹی نے اور سنگل ہینڈ نہیں لیکن ان سب شیٹیز کے دینے میں ملک ریاض کو اتنی زمین ہزاروں اکر دینے میں کوئی نہ کوئی تو ملک صاحب یہ نہ کہنا مجھے آپ جواب تو دے لیں نہیں جواب میرا یہ ہے کہ دیکھئے ایک رپورٹ کے اندر وہ چیف جسٹس اور عدالت کی جو ابزویشنز تھی ان سے ریزنبل آدمی تو یہی انفر کرے گا کہ انہوں نے پولٹیکل پریشر کے اوپر یہ دو نام ڈالے ورنہ تو عدالت نہ کہتی کہ ناموں کو آپ نکالیں عدالت نے اگر کہا تو ایک طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف کی تائید ہوئی کہ یہ جو نام تھے یہ اس کے اندر پولٹیکل پارشلی اب آپ نے پارشل ایکسپٹ کر لیا اب اگلی چیز پہ آ جائے اگر اب مجھے بھی آرگومنٹ کرنے دیں میں صرف آپ کو وہ بتانے لگا ہوں جو مجھو چیف جسٹس نے کہا ہے چیف جسٹس صاحب کے کئی بھی بات بتانے لگا ہے سنیں ذرا انہوں نے کیا کہا ہے بلاول بھٹو کا ماضی بیداغ ہے بلکل آصف زداری اور فریال تالپور کا تو کردار ہوگا ان کا تو کردار اس میں ہوگا بلاول کا کیا کردار ہے انہوں نے یہ نہیں کہا لگا کہ دونوں کا این子 کا ہوں سکتا ہے اب آپ نے بڑی مرضی اپنی selective ایک نمار لیں میں تو وہ بتا رہا ہے آپ ہی اپنی selective بتا رہے ہیں میں تو صبح کوٹ میں موجود تھا اور وہاں پر جو انہوں نے باقی observations دی اس جائیٹی report کے بارے میں وہ آپ نے نہیں کوٹ کی انہوں نے باقی observations دیں انہوں نے جو باقی observations دیں انہوں نے کہا کہ یہ تو میرے لئے ایک opinion ہے یہ opinion تو sempre binding تو نہیں ہے اور یہ supreme court اس چیز کا تو تعین کر ہی نہیں سکتی کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ تو ٹرائل کوٹ نے کرنا ہے اب اس کو آپ آسمانی صحیفہ بنا کر جو پیش کر رہے ہیں آپ پیش کر رہے ہیں آسمانی صحیفہ اس کو جو بنا کر پیش کر رہے ہیں جو کوٹ ہے وہ خود کہہ رہی ہے کہ اس کی ایک اپنین سے زیادہ کوئی ویلیو نہیں ہے کسی نہیں آسمانی صحیفہ نے دیکھیں جب انیرسٹیگیشن ہوتی ہے آسمانی صحیفہ کاشف بھائی بنا کر دیکھیں آپ ایک بریز نبل آدمی ہے اس کو ریپورٹ کو آسمانی صحیفہ بنا کر اس کے قریب تک لے کر گئے ہیں وہ آسمانی صحیفہ یعنی کہ ایک لیمٹ تک میڈیا لے کر گیا ہے اور جو میڈیا ٹرائل کیا گیا ہے اس ریپورٹ کی بنیاد پر وہ ایک مثال ہے کہ ہمارے پچھلے ڈیڑھ مہینے سے سوائے اس کے اندر سے چیزیں سیلیکٹیولی نکال نکال کر خبر ہی سیلیکٹیولی ہوتی ہے ایک شخص کو نہیں بلایا گیا اس کی اوپر کہہ دیا کہ ریفرنس بناو یہ کوئی انصاف کے تقاضے پورے ہوئے اس ماملے میں ایسی سی پی نے آج آ کر بیان دیا انہوں نے کہا کہ ہمیں بلایا ہی نہیں گیا اور ہمارے بارے میں چیزیں اس میں لکھ دی گئیں بلاول بھٹو صاحب کو نہیں بلایا گیا ان کے بارے میں چیزیں لکھ دی گئیں تو یعنی کہ اس ریپورٹ کی کریڈیبلیٹی پھر رہ کیا گئی یعنی کہ پولیٹیکل پریشر جو اتصاب اکبر صاحب جائے وہ ایف ای اے کی جس وقت رپورٹ تیار ہو رہی ہوتی ہے وہاں پر موجود ہوتے ہیں تو کم از کم ہمارا جو باک کف ہے انہوں نے دینای کیا ہے نہیں انہوں نے دینای کیا تو پھر سی 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 پی کی فوٹیجز نکال لیں آپ نکال لیں نا ایف ای اے نے فوٹیجز ہمارے کہنے پر دینی ہے درست فرمایا آپ نے مجھے دوسری بات یہ بتائیں برادر کہ کیا جو الزامات لگیں کہ آپ ان الزامات کو بھی ڈینای کر رہے ہیں افکوس ہم نے جو وکیل وہاں پر ہمارے فاروق نائک صاحب وہاں پر کھڑے ہوئے انہوں نے ہر الزام کو ڈینای کیا اور الزام اس وقت تک الزام ہے جب تک کسی کوٹ اف لاو میں پروف نہ ہو جائے سو آپ یہ کہہ رہے کہ بلٹ پروف گاڑی نہیں خریدی گئے ان فیک اکاؤنٹ سے یار کاشف یہ ساری چیزیں یہ دیکھنا کہہ دیں نہیں خریدی کیا نہیں خریدی اگر خریدی گئی ہوئی تو تو کوٹ میں آپ پروف کر دیں ہم تو ڈینای کر رہے ہیں ہر چیز کو وہ تو کہہ رہے ہیں اس اکاؤنٹ سے پیسے گئے اور کھریدی گئی ایک نہیں تین دین خریدی گئے ہیں کوٹ میں پروف کر دیں نا عدالت میں پروف ہوگا کہ اس پروگرام میں بیٹھ کے پروف ہوگا اور اس کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا باہرندیرہ ہے یا جالا کہیں باہرندیرہ ہے یہ باہرندیرہ باہرندیرہ ذریعے اپنے قولت لیتاہ کرنا ہے نا ایک فی ٹرائل ہو اس کے اندر جو کن مجھے بتا کیا لگ رہا ہے میرا بھائی حسنی زرداری صاحب ہو سکتا ہے انکی بات ٹھیک ہو مجھے یقین ہے میں نے پڑھنے کے بعد زرداری صاحب کی لنکیجز بہت تھوڑی نظر آتی میں نے ان سکاہ بھی تھا ایک دفعہ بیٹھے دے شاہب میں نے کہا مجھے بڑی کم لنکیجز ڈائرکٹلی نظر آتی ہیں پر رولا یہ ہے کہ پیسے سارے عمر مجید کے نام ہیں کاشف دو پوائنٹ is مسئلہ یہ کہ عمر مجید کو بچانا ہے اس لیے مجبوری ہے کہ شکر ملنے میں جارے کے پاس کاشف دو پوائنٹ is کہ کیا اس رپورٹ میں کریڈیبلیٹی رہ گئی آج کے سکرین کورٹ کی ججمنٹ کے بعد دو لوگوں کے تین لوگوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ نام کلک ڈالے گئے نہ یہ کریڈبل ہے کہ باقیوں کے صحیح ڈالے گئے برو نہ یہ کریڈیبل ہے نہ یہ انکریڈیبل ہے لیکن ایک رپورٹ آگئی ہے آپ and it is nothing more than a report اسی طرح کی جی ای ٹی پر آپ کیا کہتے تھے ذرا سن لیں پھر میں دیکھے سنانا پڑتا نا